مرد پردیش میں اکچناؤں ہونے ہیں لیکن یہ سب سے بڑا اور دلچسپ مقابلہ ہے کیونکہ اس مقابلے کا جو مہارچی ہوگا راج میں وہی راج کرے گا مطلب یہ سبتہ کا سنگرام ہے ایسے میں ہر دل اپنے منگل کے لیے مہا ایکشن موڈ دے ہیں اکچناؤں کی تاریخ نلطیقاتے ہی ماننیوں کی جوان کی کٹار اور دھاردار ہو رہی تھے وعدوں کی جم کر بوچھار کو رکھی اتنا ہی نہیں مطداتاؤں کا روک اپنی اور کرنے کے لیے وہ سب ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے اب تک ہم نے وار دیکھا پلت وار دیکھا چناؤں فریلیوں میں ماننیوں کے بولوں کے بگڑتے بول دیکھا مگر اس کے آگے اب اپ چناؤں کی جنگ میں ریوالور بھی لوڈ ہونے لگی ہے دراصل بی جی پی سرکار میں منطری اور انوپور سیٹ سے بی جی پی پتیاسی بشاہ اللہ سنگھ کا ایک بیڈیو بائرل ہو رہا ہے اس میں وہ ایک کارکرتہ کو ریوالور بکھار کر گالیاں دیکھتے بجارہ رہے ہیں اس بیڈیو کو کانگریز نے اپنے ٹوٹر ایکاؤنٹ سے سیئر کیا ہے خیر یہ الگ ہوتا ہے آج بات اس سے اتر سیوپری جلے کی دو بیڈھان سفاہ سیٹوں پر ہونے والے مقابلے کی ہوگی پہری اور کریرا میں ہونے والا اپ چناؤں کو لے کر بی جی پی اور کانگریز پوری طرح سے سکتی ہے یہ جب کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں سیٹوں پر پور کانگریزیوں کے چناؤں لندے سے بی جی پی کے جو مول کار کرتا ہے وہ بلکل بھی خوش نہیں ہے چونکہ وہ پارٹی سے دورے ہیں اس لئے انہیں پرتیاشیوں کے سمرتھن میں پچار کرنا پڑا ہے ادھر کانگریز دونوں سیٹوں پر دل بدل کے مدے کو بنا کر چناؤں جیتنے میں لگی ہے لیکن اس کے لئے بھی بی جی پتا کا لہرانہ ایک دم آسان نہیں ہے خیر دونوں سیٹوں کے کس طرح کے سمی کر رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے اور شروعات کرتے ہیں پہری کی پکچر سکتی تو سیوپری جلے کی پہری بیدھان سہا سیٹ پر مقابلہ کاٹے کا ہونے والا ہے گوالیا چمبل سے سٹے اس جلے میں سی ایم سیوراہ سنگھ چوہان اور کینگری بنتی نرین سنگھ تومر کی نجی دلچسپی رہی ہے اس بار بھاجزہ پتیاشی سوریز بھاکڑ راٹ کھیڑا کو سندھیا کبھی ساتھ کنے گا کیونکہ سوریز بھاکڑ سندھیا گھٹ کے ساتھ ہی کانگریز چھوڑ کر بھاجزپا میں آئی ہے داکر ورکوان سرکار میں راج منتری بھی ہے وہی کانگریز ہیں اس بار یہاں سے ہری بل لب سکلا کو میدان لطا رہا ہے کیونکہ بھاجزپا بھی پہلی بار اپچناؤ لڑ رہی ہے ایسے میں اس سیٹ پر مقابلہ تھی کو نہیں ہو سکتا ہے بہت زمان سوائج پارٹی سے کیلازکس واہ بیدان میں ہیں یہاں اپچناؤ کا گھماسان کتنا دلچسپ رہے گا اس پر بستار سے بات کریں اس کے پر دیکھ رہے تھے ایک چھوٹی سی ریپورٹ مددیش مہنے والی ستاکی سنگرام میں اب بھی کم وقت بچا ہے ایسی میں سبھی راج نے تکتل اپچناؤ کے گھماسان کو اپنی نام کرنے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں پہری کی بات کی جائے تو اس پریت پر مقابلہ ترکوڑیا مانا جا رہا ہے یہاں بی جی پی سے میردان میں راجمنت ہی سرے شدہ کریں جبکہ کانگریس پتھیاشی ہری ورنف شکلہ ہے شکلہ راجنیتی کے پرانے چینے ہیں اور ویدھائک بھی رہ چکے ہیں ادھر بسپا نے چناؤی دنگل میں 2018 کے اس کے امیدوار کیلاش کوسپا پر ہی دعو لگایا ہے بسپا کے آنے سے یہاں مقابلہ کافی کانٹے کا ہے 2018 کے چناؤں میں بسپا یہاں دوسرے نمبر پر رہی تھی بھاجپا اور بسپا میں ووٹوں کا آنطر 15,000 سے زیادہ تھا جبکہ ورطمان بی جی پی پرتیاشی سرے شدہ کرنے 2018 میں 60,000 سے اتک مت حاصل کر قریب 8,000 ووٹ سے چناؤں جیتا تھا 2018 سے پہلے یہ سید بی جی پی کے قبلے میں تھی 2013 کے چناؤں میں بی جی پی کے پہلاد بھارتی نے کانگریس کینڈیڈیٹ ہری ورلب شکلا کو 3,000 سے زیادہ متوں کے اندر سے آرائے تھا جبکہ 2008 کے چناؤں میں بھی پہلاد بھارتی نے جیت آنسل کی تھی جبکہ دوسرے نمبر پر ہری ورلب شکلا رہی تھی شکلا تب بسپا میں پرتیاشی تھی اوری ویدانس باہ دھاکڑ بہول شکلا ہے یہاں کی چناؤں میں پرتیاشی کی جاتی اہم ہوتی ہے اور اس سیٹ پر دھاکڑ پرہمڑ جاتی سے لگاتار بیدھائیت بنتے آ رہے ہیں لہٰذا پارٹی دونوں جاتیوں میں سے ہی اپنا پرتیاشی چوتی ہے سیدھے شبدوں میں کہیں تو وکاس کے مددے کو بھول پہری کی جنتہ شیتری چہرے اور جاتی بات پر مزدان کرتی ہے اس سیٹ پر قریب سوا دو لاکھ مدد آتا ہے جہاں تک بات مددوں کی ہے تو یہاں بھیجلی سڑک پانی اور روچگار کے مددے پر پیتے کئی چناؤں لڑے گئے ہیں اور اس بار بھی یہی مددے ہوگی حالانکہ کانگریز کے لیے مددوں میں تل بدل کا ایک مددہ اور شامل ہے بہرال آب ان سب کے بیچ پہری کی پکشر کس کے نام رہتی ہے دیکھنا کافی دلچسپ رہے گا بیر ریپورٹ سوراج ایکس ریس تو پہری کی پکشر کیسے رہے گی چلیئے اس پر آپ چرچہ سوی کرتے ہیں جس لیے ہمارے ساتھ سے سوڑوں موجود ہیں ورش پتلگار کے سائنی جی ہیں سائنی جی آپ کو بہت فاقت ہے گولیا سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے گولیٹ چنبل انچل کے بیورو ہیڈ بیورو سرما اور پہری سے ہمارے سائی ہوگی ابھی شیخ سرما بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جڑیں گے کانگریز بی جے پی اور بسپا کے اپتیاسی بھی تو سب سے پہلے ابھی شیخ آپ سے ہی ابھی شیخ میری آواز آ رہی ہیں آپ کو ابھی شیخ میری آواز آ رہی ہیں جی بلکل آ رہی ہیں ابھی شیخ جی کیا وہاں ترکونی مقابلہ ہے بسپا بھی مقابلے میں ہے کہ مقابلہ بی جے پی اور کانگریز کے بیچ میں ہوگا اور خاص کر بی جے پی کے اور کانگریز کے بیچ میں ہوگا تو دھاکڑ کے خلاف دل بدل کا مددہ کتنا پرحابی ہے جی میں بلکل بتانا چاہوں گا سب سے پہلے میں بسپا کی بات کریں تو پچھلے چنام میں بسپا دودھی پاہیدان پہ رہی وہیں اس وار بسپا بہتی سلو موسن میں جنسن پر کو پرچار پرسار میں جڑ گئی ہے سیدھے طور پر جمینی اس طرح میں بسپا اپنی جڑے مجبوط کرنے میں لگی ہوئی ہے دوسری اور بات کریں کانگریز اور بی جے پی کی تو لگاتا اور دونوں آروپ کرتے نظر آ رہے ہیں اور کانگریز کے پاس سیدھا یہی مدہ ہے کہ دل ودل اور خرید پھرو گاؤں گاؤں صرف یہی میسیج اسی مدے پہ کانگریز چنام لگتی نظر آ رہی ہے وہیں بات پاہ دکار اور مکہ منتری کی یوزناو پہ چنام لگ رہی ہے ہم نے آپ سے سوال کیا عبسیق جی کہ ترکونی مقابلہ ہے کہ بی جے پی اور کانگریز میں سے ہی کسی کی جیت ہوگی جی بالکل اتوار بھی ترکونی یہی مقابلہ سمبغ ہے آتا رہتے ہی نظر آ رہے ہیں کہ ترکونی یہی مقابلہ ہوگا مطلب کعلاس کسواہ بھی چنام جیت سکتے ہیں بی اس پی کے جیت آر تو یہ جنتہ ہی تیہ کرے گی جنتہ تیہ کرے گی بھائی یہ تیہ ہے میں آپ کا آنکھلن کیا ہے میں بتا رہا ہوں صرف میرا آنکھلن یہی ہے کہ مقابلہ ترکونی ہی رہے گا کوئی بھی باجی مار سکتا ہے دوسرا میں پوچھ رہا ہوں کہ جو ہم نے آپ سے کہا دل مدل کا مدہ دھاکڑ جی کے خلاب کتنا جاتا ہے اور وہ جو بکاس کے مدے پہ شراج جی کی شہرے پہ جو چناؤ لڑا جا رہا ہے وہ کیا اس دل بدل کے مدے کو نشطہ بھاوی کر دے رہا ہے دل بدل کا مدہ پوری بیدان صفحہ چھیتر میں ان دنوں حیم ہے اور لگاتار کانگریس کے جنزم پرک اور جو چھیتر میں دل بدل کا جو مدہ پہلائے جا رہا ہے وہ کافی پرواب فیل ہے وہیں دوسری اور جو بھاجبہ اور مکت منتری کی جو بھوینی یوزنا ہے اور بگات کاریوں کو لے کے جو باستال آپ کر رہی ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے وہاں ہی دل بدل کافی پروابی ہے یہاں اچھا یہ سندھیا جی کا پرواب کتنا ہے وہاں جی گوالیہ تیمبر سمباغ سندھیا جی کا گڑھیں نہیں نہیں ہم پہوری کی بات کر رہے بھائی پہوری میں بھی سندھیا جی کا ابھی بھی وہی پرواب نظر آ رہا ہے جو پہلے تھا تو مطلب دھاکڑ جی کے ساتھ سندھیا جی ہے اس وار ابھی سیک جی جی دھاکڑ جی کے ساتھ سندھیا جی بھی اس وار ہے ایسی ستھی میں دھاکڑ جی کے کھلاب جو دل بدل کا مدہ ہے وہ گوڑ ہو جائے گا میں بتانا چاہوں گا دل بدل کا جو جس طرح سے کانگریس نے مدے کو بنایا ہے تو ایسا نظر نہیں آ رہا کہ مدہ سانت ہوگا مدہ تو قائم ہی رہے گا چلی آپ سے یہ آخری سوال ہے وہاں جاتی آدھار پہ بوٹ پڑتے ہیں اور باہل ہے دھاکڑ اور برامہڑ بوٹوں کا تو ایسی ستھی میں دھاکڑ زیادہ پرابہ بھی ہوں گے کہ برامہڑ بوٹ جو حریباللب سکلا کیا جاتی آدھار پہ بھی ان کو بوٹ مل رہے ہیں دھاکڑ زیادہ ہے کی برامہڑ زیادہ ہے جی پہری بیدان سباہ میں دھاکڑ بوٹ جاتا ہے اور پرابہ پیل تو تب ہی اٹھتا ہے جب سر سماج کا بوٹ جیسے ملتا ہے پور میں سب دو اجار اٹارہ کا چناب ہوا تھا تو سوڑے دھاکڑ راٹ کھیڑا جی کو دھاکڑوں پہ زیادہ سر سماج کا بوٹ بینٹ ملا چلیے بہت بہت دھنویٰ دیو شیک آپ کا بینوز ہم آپ کے پاس آئیں گے ہمارے ساتھ تک کے سائنی جی بھی ہیں نیکن اس کے پہلے سنجیو سرما جیلا مہا سچیو ہیں کانگریس کے ان سے بات کلتے ہیں سنجیو جی اسکی دیپاٹی بول رہا ہوں سراج اسکر سے آپ کا بہت بہت ساغت ہے سنجیو جی نمسکار سنجیو جی کیسے ہیں آپ بس ٹھیک جندہ جنرزن کے بیچ میں ہیں سنجیو جی نشی طور پہ آپ کے پاس صرف ایک مدہ ہے دل بدل کا مدہ دوسری طرف سیوراج جی ہیں سنڈیا جی کا پروہاو ہے سنڈیا جی بھی ہیں سرکار ہے ان کی سرکار بھی ہے اور ان سب کے بیچ میں ایک بکاس کا مدہ لے کر کے جو سرکار کی طرف سے سنڈیا جی آ رہے ہیں بھاکڑ جی کی طرف سے ہیں ایسے میں آپ کیسے سو سکتے ہیں کہ ہم چناؤ جیتیں گے صرف دل بدل کے مدے پہ جی میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ سنڈیا جی کے پاس بکاس کا کوئی مدہ نہیں ہے جب ان کی پندرہ سال ساسند آ ماننی ہے سنڈیا جی کے ساسند میں آپ پہری کی بات کریے صاحب سنڈیا جی پہری کی بات کریے ہم پہری بیران سبا کی بات کریں سنڈیا جی ایک میں روکنگ ہم آپ کو آپ فون میں بنے رہیے گا میں چاہوں گا آپ نے جو بولا اس کو سوریز ڈھاکڑ جی نے سنا ہے سوریز ڈھاکڑ بھی جی پی سے پرتیاسی ہے سوریز جی ایسے پیٹی بولنا ہوں سوراج ایسے سے آپ کا بہت بہت ساگت ہے سوریز جی ہمارے ساتھ ہے سنڈیو سرما بھی ہے جیلا مہاشر جی ان کا کہنا ہے کہ بکاس کا مدہ وہاں کچھ بھی پرحابی نہیں ہے جو بھی پرحابی ہے وہ دل بدل کا مدہ پرحابی ہے بکاس کا مدہ پرحابی نہیں ہے آپ کے ساتھ اس بار سنڈیو جی بھی ہے آپ کے ساتھ اس بار سوراج جی بھی ہے ایسی اسٹھتی میں جو سنڈیو جی کہہ رہے ہیں کہ دل بدل کے مدے کے آدھار پہ ہی نڑے ہوگا آپ کا کیا کہنا ہے میں آدمی سے کہنا چاہتا ہوں جو میرے سنگھ چنان لڑ رہا میں نے در جلو بدلا لے کہ میں اپنی سنڈیو مہاراج ساتھ گیا ہوں کیا پوچھوں ان سے جو مریا سے چنان لڑ رہا ہے کونگریس سے وہ کیا دل بدل کے آئے ہیں چلیے میں نے اپنی نیسا سرمنت سنڈیو مہاراج ساتھ گیا ہوں لیکن جو چنان لڑ رہا ہے اس نے کتنے دل بدلے ہیں ان سے پوچھ گیا چلی یہ میں پوچھ لوں گا لیکن ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے دل بدلا ان کے دل بدلنے سے کوئی سرکار نہیں گری آپ کے دل بدلنے سے ایک سرکار گر گئی اس لئے آپ کے خلاف دل بدل کا مجھے جاندہ پروہ بھی ہوگا نہیں نہیں بالکل اس لئے نہیں ہوگا آدمی میری سنے میں چودہ مہینے سرکار میں رہا اور چودہ مہینے میں چودہ پیسے کا برکاس میرے چھت میں لے کے نہیں آ پایا جب بھی میں نے لوگ پر مقمنتی مہاراج سے کہا کہ میرے کو میرے چھت کی جنتان ہے بہت ہی آسا میرے پیسے دیں گے کچھ ہم کو ملے گا یہاں سے اور یہ پیسے کا برکاس میں نہیں کرا پایا اور میں ہی نہیں ہم جو چودہ چودہ بڑھائیت سے ہم سول ہے جو سرمنت کے چہتے تھے ان کی اچھر پاس ہم لوگ چناؤں جیتے تھے تو یہ سب کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ لوگوں نے کیا جب ہم جاتا پریسان ہوگے تو اس سرکار کو ہاں میں کہہ رہا ہم لوگوں نے گرایا اور جیسے ہی سرکار کو گرایا اور بھائیہ پا پروار ہم پہنچے میرے چھت میں تین مہین میں بار ایسو کروڑ کے بکات کار سوئی کتنے کرے دھرات تل پہ ان کو چالو کیا دو سو بیس کروڑ کا سکلہ ڈیم اس کا بھومی کوئین نہیں کیا اس مدد پریسے کے لوگ کیا مکونتی نے اور ہمارے آدمی نیتا سرمند مہانا صاحب نے بھومی کوئین کیا اس کے ساتھی مسینہوں کو بیٹھ کے مسینہوں کو چالو کیا اور آج اس دیم کا کام چالو کیا سرمند مہین میں چالو ہو گئی ہے جی دھاکر صاحب ایک منٹ سنجی جی آپ بیس میں مد بولیے دھاکر صاحب کی بات آجائے میں آپ کو پورا موقع دوں گا آپ اپنی بات رکھیں جی دھاکر صاحب دھاکر صاحب اپنی بات رکھیں تین میں نے ایک سویشنے سے سوئیت کرا لیے ایک چھچ میں کام چالو نہیں کرا کھمے کر گئے رات کے راوان کھمے کر گئے اور دیکھ کرو میں کھمے نہیں کرے دھاکر صاحب نے کھمے کرنے جا رہا تھا لوگ آپ نے اس لیے نہیں کر پایا جب تک آچا سہتا تو دکات کی لہر چھت میں ہے لوگوں کا لار پیار چھت میں جاتا ہوں آپ پتہ کر لیں سارے لوگوں کا لار پیار ہے چھت میں دکات ہے اور دکات کے ساتھ پبلک چاہتی ہے دکات سے جوڑنا چاہتی ہے سنجی جی پہلا تو یہ ہے کہ دھاکر صاحب نے کہا کہ انہوں نے ایک بات سنجی جی میرا سوال تو سن لیں میرا سوال سن لیجی سنجی جی میرا سوال پہلا یہی ہے کہ ان کا کہنا ہے اور یہ سامنے بھی ہے کہ جو آپ کے ارے کرپیہ صاحب آپ آپ ٹیلی ویجن میں دکھ رہے ہیں اور آپ کی آواز آ رہی جنتا سن رہی ہے ہاں آپ ہی کو دے رہے ہیں موقع لیکن ہمارے سوال کا اتر دینے کے ساتھ ارے میں آپ سے سوال کر ارے سنجی جی اتنا جلدی میں کیوں ہے بھائی چناو ابھی پیم تاریخ کو ہونے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پرتیاسیے میں کتنے دل بدلے ہیں یہ دھاکر جی نے کہا ہے پھر اس کے بعد ان کے بندوار اتر دے جی کہ پہلے یہ بتائی کتنے دل بدلے ہیں جی سب سے پہلے میں دل بدل پر بولنا چاہوں گا کہ عیواللہ صغی اللہ جی نے کبھی بیچ میں بیدائی کی نہیں چھوڑی جنتا نے پانچ سال کے لیے آپ کو چناتا اور کانگریس کے پنجے چناو چن پر چنو تاریخ کی را جی کو ایک بندو کا جواب انہیں بیچ میں کبھی بیدائی کی نہیں چھوڑی دوسرا جواب میرا یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ میں نے میرے نیتا کے لیے چھوڑی یا کانگریس کے چنو چن پر آپ چنو جیتے تھے نہ کی سندیا جی کے نام پر سندیا جی تو سویم آپ ستنا لوگ سوار چنو ہر چکے پھر بگاستی بات یہ کہہ رہے ہیں انہیں سویم نے پوری چورائے پر سورج راڈ کے را جی نے ووڈ لگوایا تھا کہ سرکولا ڈیم کا سوارم سرکولا ڈیم کی پرطم نویدہ اور ٹینڈر مانیے کبھان را جی نے کیا سنسان مکم منتری جی آئے سورج راہ سنسان چوان جی پوری وہ مسینوں کی پوٹو سنسان ہو کے رہ گیا جھوٹی جملے بازی ہو کر رہ گئی آگے بات یہ کہتے ہیں بطو سویم میرے ساتھ گئے تھے اور جا منتری اور چار بطو سوشتشن کانگریس کی سرکار میں منجور ہوئے آج بھی میرے پاس میڈیا کی وہ کٹنگ موجود ہے جس میں سیم راڈ کے را جی نے یہ سوکا رہا ہے کہ کانگریس نے چار بطو سوشتشن دیئے کیارہ آنگنواری کیندر جب مرتی دیوی کانگریس کی منتری تھیں مہلا بالوکاس کی تم منجور ہوئے ایک آدیوان کی بڑا چھاترہ باز جلے گا کانگریس کے ساسن کے کارکال ہیں یہ مراد کھڑا جی سے پھوچھنا کہتا ہوں کہ بی جے پی کے ساتھ ہیں کارکال ہوتا ہے یہ تو چناب کی جملے بازی ہے پچھلے چنابوں میں آپ دیکھیں گی کہ اٹیر میں کولانس میں کروڑا روپے کے نارگل لے کے گھوم رہے ہیں جھوٹے بھومی پوجن کر رہے ہیں سرکولا ڈیم چار بطو سوشتشن چاہے وہ راٹ کھڑا ان کے سوہم کے گاؤں کا آؤ چھرت کا آؤ اور دو اور جو ہیں چلی سنجی جی آپ نے بات کہہ دی اب دھاکڑ کیسے اتر لے لوں جی 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 تو آپ تھوڑا سا بیچ میں مت بولیے گا تھوڑا سامتی سے سنیے گا دھاکڑ رب انہوں نے کہا جتنی بھی آپ نے یوجنائے بنائی جتنی بھی آپ نے کہا کہ سویکرٹ ہوئے ہیں آپ کے چھتر میں کار وہ کانگریس کے ساسن میں ہوئے تھے میری سننے آپ آدمی ایک من سنے پہلے تو یہ جھوٹ بول ہے کہ سہود بول کا بورٹ پہلے لگا دیئے بہت جھوٹ بول ہے اس کا یہ فوٹو موڑا وہ کیول بڑے پول کا جو بورٹ لگاتا اس کو یہ سوکلا کر رہا ہے دوسرا جھوٹ یہ کہہ رہا ہے چار بنے ہی نہیں گا میں نے سین سوکر کرائے تھے لیکن کمال نانجی آزی مخمان جی موزی نے ایک پیسہ ہم کو نہیں دیا سہود بول کے سین وار میں نے ٹین لگوا ہے یہ صحیح ہے ٹین لگوا ہے ٹین لگوا ہے ٹین لگوا ہے ٹین لگوں نے اپن نہیں انہیں دیا اور یہ ایک پیسہ نہیں دیا ہم سبھی کہتے ہیں کمال نانجیت کہتے تھے سوڑا سنگھ غیانہ کھالی کر گئے چلو چلو میرے پاس تو ٹام ہی نہیں گیا یہ مانتا ہوں اس کے پیل کیسی کمہ یہ پتہ کرو کمہ کب گرنا چالوں میں چلچ میں کمہ کب گرنا چالوں میں رات کرا میں آدھیں جتہ بساس کیا بھاجہ پا کی سرکاروں میں لیا یہ سارے بساسار چار مہنے کے کار کال کے ہے بتیس میں نے روڑے لائیا ہوں چار سٹوپ جن لائیا ہوں اور یہ سولہ آنگا باری جھوٹ بول ہے اوپتے آنگا لے چھتیس آنگا باری سوڑکت کرائی ہیں میں نے سولہ نہیں ہے چھتیس کرائی ہیں آدمی چھتیس آنگا باری سوڑکت بھی میرے سولہ نہیں ہوئی دھاکڑ صاحب سنجی جی ہم آپ کے پاس پھر آئیں گے آپ کو پورا موقع دیں گے ہماری ساتھ مریش پتکار کیا سائنی جی ہے مریش پتکار دھاکڑ صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہے سائنی جی دھاکڑ جی نمستے میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو باجپا کے کاری کرتا ہے وہ آپ کے ویروض میں بھی کام کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا وہاں پہ کہ آپ کو لگتا کہ وہاں پہ ساتھ دیں گے آدمیاں بہنجی بھایا پاکا ایک ایک کار کرتا میرے کندے سے کندے ملا کے مہنت کر رہا اور ابھی رات کے نووے ہیں گیارہ بجے تک وہ میرے ساتھ چھت میں ہے اور آپ دیکھو چھت میں کہیں پہ جب میرے بیٹیو ملا لو لوگوں کا اتتا لال پیار ملا رہے بھی دو سر لوگ میرے ساتھ ملا پہ دیکھ رہی ہو تو دو سر لوگ میرے سامنے ہیں اور ان کا جو لال پیار ہے تو یہ توٹل گناہ جس گناہ ہوں بیٹھا توٹل اندری پرسنٹ برہمانوں کا گناہ ہے برہمان دیوتران کی جکتر پاہ میرے اوپار کہ دو سر لوگ ہم دس پر میں میرے سامنے بیٹھے آپ سے ایک سکتے ہیں دھاکا جی توٹل برہمان سامنے گناہ ہے آپ کی بات صحیح ہے کہ لوگ آ رہے ہیں آپ کے کار پر اندر سے جو بات آتی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک باہر سے پرکتیاشی آگیا اور ہم لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گا تو کیا اس کی ناراضیگی آپ کو بھگتنی پڑے گی کون کی کارتے کارتے ہیں سننے پڑا ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بھاجپا کے کھاٹی کاری کرتا ہے شروع سے بیٹھا ہے ان کا کہنا ہے کیونکہ آپ کانگریز سے سیرے بھاجپا میں آکے ٹکٹ لے لیا اور وہ برسوں سے بھاجپا شنگرز کر رہے تھے آپ بھی جانتے ہیں آج ہی میری بات سنو پور بردائق نریند برپری جی میرے کھندے سے کھندے ملا کے پوری سناو کی کھمال کھمال ہے آج ہی پہلا بھارتی جی میرے کھندے سے کھندے ملا کے چل رہا ہے اور نہیں تو یہ ہوتا جو گومگرے سو پچاسوں لوگ ٹکٹوں مارے ہیں سارے لوگ بھگیا ہے ہماری بھاجپا پروار سے ایک کی بیٹھتی گیا ہو تو آپ پتا دو پھر ٹکٹ کے دارے راتے آج ہی پہلا بھارتی جی آج ہی نریند برپری جی دون ہمینے ساتھ کے سنجی پہلے ملا کے ملتے ہیں سنجی جی سنجی جی بھی سوال کریں گے سنجی جی سنجی جی ہمارے بریش پتکار ہیں بہت بھی بریش ہیں کہ سنجی جی آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہی سنجی جی سنجی جی سنجی جی آپ نے کہا کہ کوئی بھی کاری جو ہے شیطر میں نہیں ہوا ہے DJP کے کاری کاری اس سے پہلے پندرہ مہنے آپ ہی کی سرکار تھی وہاں پہ اور جو آپ کے پارٹی چھوڑ کے گئے ان کا یہی آپ کے اوپر آروپ ہے کہ آپ نے وہاں پہ کوئی کاری نہیں کیا ان کو کوئی کاری کرنے کے لیے وہ ہی نہیں دیا سواجو نہیں دیا تو مکھے منتری ان سے ملتے ہی نہیں تھے یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال میرا ہے کمال ناد جی جو ایک منتری ہے ان کے کار میں بھی رہی ہیں اور ابھی بھی منتری ہیں ان کے خلاف جو شرد کا استعمال کیا اس کے وجہ سے جو ناراضی وہاں لوگوں میں ہیں اس کو آپ کیسے ٹیکل کریں گے جی سنجی دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا راکیڑا جی یہ کہہ رہے ہیں میں ان کو یاد جلانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سوائم میں سوکا رہا ہے کئی کام سارتنک منچوں پر کہ چار بلتو سبسٹیشن پانگر سرکار میں منجور ہوئے وہ ریکارڈنگ بھی میرے پاس ہے پیپر کٹنگ بھی ہے ساتھ ہی میں انگنواری کے بارے میں بتانا چاہوں گا انڈیا جی پہری ریسٹ ہاؤس میں بھا بکار کم ہوئے تھا اسے نے مرٹی دیوی بھی ساتھ تھی مہلا بالبکاس منتری انہوں نے سوکارہ بستو میں کانگرس کی کمالات سرکار کا سارتن کھال تھا انہوں نے اپنے موں سے کہا کہ میرے اوپر مرٹی دیوی جی کا اثر باد ہے وہ پہری بدان سوا کے لیے انہوں نے سنکھا بھی بتائی ہے آپ سنکھا کم بتائی ہے انہوں نے کہا زیادہ منزیور کرائی ہے لیکن بجیٹی سرکار اس کے بعد دوارہ بجیٹی کا ساسن بنایا ہے جور دربائے سے جنمت کو بیچا ہویا ہے تنبل کے ماتجم سے اس کے بعد دوارہ سرکار میں بھی اور کام جڑ گئے ہوں گے کیونکہ انہوں نے سروے کریا وہ سروے میں بھائی پہر رہی تھی پوری سے تو انہوں نے دوارہ کام کی ہوں گے کچھ لیکن وہ صرف جوٹی گوشنا ہے ابھی دراتل پر کوئی کام نہیں ہے سنجی جی ہمارے سائنی جی کا اترہ آپ نے نہیں دیا انہوں نے دو سوال کیا ایک تو کمال ناج جی نے جو امرتی جی کے خلاف جو سبد کہو کیا بی جے پی کے لوگ جو کی سبد کو پکڑ رہے ہیں میں ان سے پہلے سبسنا جائتا ہوں کہ آپ کے ساسن کال میں ملاؤں پر جو لگاتار افتی اچار ہوئے آپ کے ساسن کال میں ملاؤں پر ملاؤں نہیں نہیں شرمہ جی شرمہ جی ایک بار سوال کو سنلیجے پھر سے سائنی جی سے ایک بار دیکھیں کمال ناج جی مکھی منتری رہے ہیں ایک راشتری نیتا ہے ایک سنٹر میں منتری رہے ہیں ایسے جو ورش نیتا ہیں وہ سمال ہی نیتا ہیں ان کے موہ سے اس طرح کا شد نکلنا کتنا نفتان پہنچائے گا کانگرس کو کمال ناج جی میرا آپ سے نفلن ہے وہ سبت کے باوار سے نکالے جا رہے ہیں ہم کسی بسٹو کو خریدنے جاتے ہیں تو اس کے گھڑواتا کے روپ میں اس کی بسٹتہ کے روپ میں ہم اس سبت کا استعمال کرتے ہیں جو کمال ناج جی نے کہا وہ باوار سے بیجی بیوالے اس کا الگ نکال رہے ہیں شلید اگر آپ کو بتانا چاہوں گا کسی چیز کو کھڑتے ہیں تو بیسٹ کوالیٹی کہتے ہیں بیسٹ آئیٹن کہتے ہیں وہ اس کی گھڑواتا کے روپ میں کہتے ہیں کسی چیز کو کہتے ہیں انسان کو نہیں کہتے ہیں انسان کو تھوڑی کہتے ہیں کسی چیز کو کہتے ہیں جی نہیں نہیں یہ تو آپ نے اپنی اپنی چھوٹ کا فرق ہے کہ سینگل سے وقتی دیکھتا ہے اس روپ میں اسے روپانتریز کرتا ہے چلیے خیر وہاں کوئی پروہ پڑے گا اس بات کا آپ کے لئے کوئی پروہ نہیں پڑے گا جنتا جناردن نینے کر رہی ہے کانگریس یہاں سے جیتے گی اور ضرور جیتے گی ابھی ہم سرے زانکھیرہ جی کی سلسلال میں دولار میں ہے آپ نے کارکم چل رہا ہے آپ چاہو تو میں اس کو لائیب چلا سکتا ہوں شرما جی راہول جی نے بھی اس طرح وہ کیا ہے گروت کیا ہے گروت کیا ہے راہول گاندھی جی نے شرما جی سنگیان میں اتنا تو نہیں ہے کہ شرما جی نے اس پر گروت کیا ہے یا افسوس کیا ہے تو اس کو معاملے کو میں میری جان کرنے میں نہیں میں انہوں نے کہا ہے کہ میں میری رائے میں اس طرح کے سبدوں کا اتیوگ نہیں کرنا چاہیے تو کملنات جی نے کہا یہ ان کی رائے ہوگی میری نہیں ہے اور جو باجپا کے ابھی جو پرسکیاسی ہیں ساول آج جی انہوں نے جو کہا وہ سب نہیں پکڑ رہی ہے میڈیا انہوں نے کیا کہا وہ تو انوک پر کا مددہ ہے تو وہ مددہ پردیس کا مددہ نہیں ہے وہ ملاؤں کو لے کر دیا گیا بیان نہیں ہے کہ میں آپ سے خوشنا چاہتا ہوں سلید میں اگر کوہ میں کودوں گا تو آپ بھی کودیں گے کیا نہیں 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 لیکن کانگریس کے پرش نتاب سمانی راول گانڈی جی نے اس پر پرتکلیاں دے دی ہے تو میں تو چھوٹا کار کرتا ہوں آپ کو بلکل اس پر پوچھنا چاہیے چلی بلکل چلتے چلتے دھاکر صاحب آپ سے ایک پھر سوال یہی ہے سوال یہ ہے کہ اگر سندھیا جی آپ نے کہا میرے نیتا سندھیا جی بھاکتا میں گئے تو میں بھی چلا گیا اگر سندھیا جی بھاکتا چھوڑ کے کہیں اور جائیں گے تو آپ وہاں چلے جائیں گے دیکھو ہمارے نیتا اب بھی کہہ رہا ہوں میرے نیتا ہمارا ہے اب ہم پربار میں آگئے ہمارے مدد پر جیسے مکیا نیتا ہمارے سوال سنگھ چوان بھی ہیں بھاکتا کا ایک ایک کار کرتا ہوں ہمارا نیتا میں ان کا سیوہ کھوں اب بھاکتا میں ہیں ہمیشہ بھاکتا میں رہیں گے اور سرمنت مہاراستہ کوئی وہ نہیں ہے جب بھاکتا کوئی بھاکتا ہے مہاراست اپنے گھر میں آئے جب بھاکتا ان کی دادی ماں بجیارہ سندیا مہاراستی پائٹی تھی انہوں نے اس پائٹی کو کھلا کیا تھا تو مہاراست کہیں چھوڑیا مہاراست اپنے گھر میں آئے اور گھر میں رہیں گے مہاراست کوئی دقت نہیں لیکن دھاکتا جی دادی ماں تو تھی لیکن ان کے پیتا جی سیمنت مہاراست سندیا سرگی مہاراست سندیا جی نہیں تھے تھوڑے دن تھے پھر کانگریز میں تھے میں کہنی رہا ہوں آپ کو سرمنت مہاراست سات کی دینے کا مدد پر جیسے میں کانگریز کی سرکار بنی چونتیس ٹکٹ سندیا مہاراست کو ملے اور پہلی بار چونتیس میں سے چھتیس بجائے گوالی سمبال سے جتاکے ریپورٹ بنایا ہم سب کے نیتا سرمنت مہاراست سندیا جی نے اور تب جا کے کانگریز کی سرکار بن پائی کانگریز سرکار بنائی گوالی سمبال نہیں تھی اب گوالی سمبال کو بکات سے بکات سے پر جل کر دیا گیا تھا تو یہ بکات کی بات تھی بکات کے لیے ہم لوگوں نے اس پارٹی کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کے ہم نے پارٹی اے نہیں کہے رہے ہم نے ہی بنوائی بہجاپا کی سرکار ہم نے بنوائی ہے لیکن جیسے ہی بنی ہے پبلک کو ہم پرتیسی نیزی کیوں سنتے ہیں بکات کے لیے پرتیسی نیزی کو اس لیے چنا جاتا کہ چھتا بکات ہو ہاں بکات ہو رہی جاتا اس پروار میں جیسے ہی آئے بکات کی جھڑی لگ گئی اور یہ میں بتا رہا ہوں ان کو ڈیویٹ بتا رہا ہوں چناو آنے دو ریجلٹ نکنے دو اٹھائیس کی اٹھائیس سیٹ ہے بھاجاپا جیتے گی پھر اپن ڈیویٹوں میں بیٹھیں گے اپن بیت کے بات کروں گے بھاجاپا سب آپ نے ایک بات پلاکھری سوال ہے مارا آپ سے کہ آپ نے کہا کہ چھبیس بہنے چھوٹیس میں سے چھبیس جتائی سندھیا جی نے چھبیس ان کے سامرٹھک تھے لیکن لیکن جب ان کے ساتھ پارٹی چھوڑنے کی بات آئی تو سولہ ہی گئے دس چھوڑ گئے ان کو نہیں نہیں سنو سنو میرے بات جب سولہ نہیں کہ بائیس بتائی سولہ نہیں بائیس گئے اور جب چھبیس کی ہوتی چھبیس کے بات چھوٹیس رہے آتے گوالی اٹ چمبل میں چھبیس آپ نے خود کہا کہ چھبیس جتائی انہوں نے گوالی اٹ چمبل میں اور اس میں سے سولہ ہی گئے نا گوالی اٹ چمبل میں چھبیس بتائی انہوں نے جتائی مطلب گوالی سنبھال آپ رپورٹ دیکھوں اس میں تردگی ہاں تو وہی میں بول رہا ہوں کہ گئے ان کے ساتھ سولہ ہی سرکا تو سولہ سے جر گئی نہیں ہاں تو سولہ سے سکر گئی باستو سے مطلب دس اور کمی لے جا سکتے ہو دس اور لے جائیں گے سارے لوگ بوالی اٹ سمبھال کے بتائیت سوزمانت ساکتے تھے آج ہی ہیں وہ آگے بھی رہنگے اور چھبیس کے بعد چھوڑو اٹھائی چیت کے آ رہی گے مہارا جی سیتے کوئی دکتے ہیں چلی سنجیدی اٹھائی اٹھائی چیتے جیتے ہیں اس مدھ پردیس کے لوگ پر پر یہ مکمنٹری سوڑا سنگھ چوان کے نظر پر ہمارے لوگ پر یہ پردیس کے بیٹی سرما جی نرین سنگھ تومر جی ہم سب کے نیتا ہمارا اور ہمارے گرہ مصرین نروسہ مصرہ جی کے مہارا سارے سیٹے جیتے ہیں اٹھائیس پی اٹھائیس آنگیں خرم بیجیت کریں گے اور بات کریں گے سنجیدی اٹھائیس کے اٹھائیس جیت رہی ہے بیجیتے ہیں بہت سنگشیب میں ہمارے سامنے سوابت ہو رہا چلیے بینود بینود آپ نے پوری پوری بحث سنی دھاکھڑ جی کی اور جلہ کانگریس کے مہا سچیو سنجید سرما جی کی اب آپ کا آقلان کیا کہنا ہے حریب اللب شکولہ ایک دبنگ نیتا ہے دبنگ ہے لیکن انہوں نے دل بدل پر اگر مددہ جاتا ہے تو انہوں نے کئی دل بدلے ہیں یہ آپ بھی جان رہے ہیں تو اس کا کتنا پروحاو پڑے گا اور بہنجو سواج پارٹی کا کتنا پروحاو ہے وہاں دیکھیں نشت طور پر یہ جو بدان سواج ہے یہ برامبڑ اور دھاکڑ سماج کی ہے اور کیونکہ یہاں پر جاتی آدھار پر ہمیشہ سے پرتنیدی چنتے رہے ہیں حریب اللب جو سکلا ہیں وہ اب لگاتار متداتوں کے سامنے جا کر یہ کی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کا انکم چناو ہے اس کے بعد وہ چناو نہیں لڑیں گے یہ سمفیتی ان کے ساتھ متداتوں کی آ سکتی ہے دوسرا جہاں پر جو ابھی بتایا جا رہا ہے جس طریقے سے کہ اس چھیتر کے جو لوگ ہیں وہ کافی پریسان بھی ہیں جو خاص کر کے جو بدان سواج چھیتر کے کیونکہ وہاں پر اپر کاکیٹو باند کی جو بستاپیت لوگ ہیں ان کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا تقریب پانسو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ چناو میں متدان نہیں کریں گے یعنی باقینا ایس ڈی ایم کو انہوں نے گیاپن دیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ پریسانی ہے اور ہم متدان نہیں کریں گے تو جو بی جے پی پرتیاسی ہیں اور جیسے طرح سے کانگریس چھوڑ کر وہ بی جے پی میں چلے گئے ان کا وہاں پر بھی بیروت رہا ہے بی جے پی پرتیاسی کا ایسا ہمارے پاس سوچنا ہے اور لگاتار چونکہ یہ سندیا گھڑ کا کھیتر مانا جاتا ہے حالانکہ جو بی جے پی کی گھڑ مانی جاتی ہے تو جو ترہ دیتے سندیا کا پربط جتنا کام کر سکتا ہے وہ اگر کام کر گیا تو بی جے پی یہاں اپنا بمسا اگر پار کر سکتی ہے لیکن اگر حریب اللب سکلا کی جو استطیق چل رہی ہے اور بسپا نے اگر سیند ماری کی جو بوٹ میں خاص کر دھاکڑ سماج میں اگر بسپا نے سیند ماری کر لی اور ان کے جو پرتیاسی ہیں بسپا کے وہ اگر اچھے خاصے بوٹ لے کر وہاں سے یا تو چوکانے والے پرنام لاسکتے ہیں یا پھر وہ استنا گڑت بگاڑ دیں گے کہ اس کی سمبابنا لوگوں کو سائد ہی ہوگی لیکن حریب اللب سکلا کو لے کر جس طرح سے لوگوں میں ایک سمپیٹی بن گئی ہے کہ بھئی تمام جگہ سے وہ بھلے ہی پارٹی انہوں نے چھوڑ کر آئے ہیں لیکن وہ اب اپنا آخری چناب بتا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار مجھے ایک بل جتا دیجئے اس کے بعد سائد میں آپ کے بیچ میں چناب نہیں لڑوں گا اس طرح کا انہوں نے جو لوگوں کے بیچ میں ایموسنل کارڈ کھیلا ہے اس کا انہیں فائدہ ملسکتا ہے برام بڑھ ہیں اور وہاں ہی داگڑ کے جو سماج کے بوٹ ہیں ان میں اب بٹوارہ ہوگا اور یہ سمباب ہے بٹوارہ کیونکہ بسپا جو پرتیاسی ہے وہ کافی مجبوط استثیتی میں ہیں تو جو مقابلہ ہے بڑا روچک مقابلہ وہاں کا مانا جا رہا ہے وہاں کے جو مددے ہیں خاص کر کے لوگوں کی جن سمجھتا ہے پانی کی سمجھتا ہے وزلی کی سمجھتا ہے سڑکوں کی سمجھتا ہے تو ان کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں ہے دل بدل کا مددہ وہاں اتنا جیادہ حابی نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ یہ کوئی وہاں کے اس لیے بڑا مددہ نہیں ہے کہ وہ دل بدل دونوں طرف سے ہو رہا ہے لیکن جو اسثانی مددے ہیں وہ حابی رہیں گے اور جاتی ہے سمیقرن پورا گھڑت بگاڑنے میں اس میں کامیاب ہوں گے بیروڑ آپ بول رہے ہیں چوکانے والے پڑنام آ سکتے ہیں بسپا جو ہے بیجی پی کو نقصان کرے گی کہ آپ کتنا بورٹ لے پاتے ہیں بسپا بیجی پی کو نقصان کرے گی آپ کہہ رہے ہیں کانگریس کو کیوں نہیں نقصان کرے گی بسپا دیکھیں کانگریس کے ساتھ پہلے جو سماج کے ان کے جو لوگ تھے انہوں نے کانگریس کو اس لیے سپورٹ کیا تھا کہ وہ بیجی پی کی جو پرتیاسی ہیں ان کو نقار دیا تھا اس سمیہ ایسی ایکٹ ایک الگ کارن تھے کہ تمام جو جاتی سمیقرن بنے وہ کانگریس کے پچھ میں بنے لیکن جس طریقے سے جو بہجن سماج پارٹی کے لیے مانا جاتا ہے کہ وہاں داکڑ سماج ان کا سیحو کرتے ہیں اور تمام جو انہیں جاتی جو ہیں وہ چاہے جو لوگی سماج کے رہاں ہیں ہوں وہاں پر گرزت سماج کے رہے ہوں یا پھر کشبہہ سماج کے تو وہ بہجن سماج پارٹی کے پرتیز زیادہ ان کا رجحان رہتا ہے اور اس طرح کے ماحول بھی دیکھنے ملائے کیونکہ بہجن سماج پارٹی وہاں لگاتار کٹیں گے یعنی بیجے بی کو نقصان ہوگا اور وہ فائدہ کانگریس کو مل سکتا ہے بات یہ الگ ہے کہ اس دور میں ابھی چونکہ کافی دن ہے کافی دن کے ملتہ ابھی آج باس تاری کے تو گیارہ دن ہے مددان کے لیے ایسے میں جو سنگھٹن ہے بیجے بی کا وہ بڑے اپنی اس طرح پر کام کرتا ہے وہ کتنا لوگوں کو اپنی طرف کر سکتا ہے کتنا منہ سکتا ہے کتنے ان کو وادے اور سسواک دکھا سکتا ہے اس آدار پر یہ تیہ ہو پائے گا جی سانی جی آپ کی انتیم ٹرپڑی اس نے کہ آپ نے ابھی ان کو سا کانگریس کے جو تردی جی ان کو بھی سنا سکسیم دھاکر جی جو منتری ہے تاجی منتری ان کو بھی سنا اور ہمارے بینوز جی کا پورا آکنس اب کیا لگتا ہے کہ پوہری کی پکچر کیسی رہے گی ٹرپڑی جی دیکھیں یہ جو شیت ہے یہ بہت ہی روچک ہوگا یہاں کا چناؤ تو یہاں پہ جہاں تک جاتی کا سمکرن ہے وہ بھی کافی مطلب مکس ہے بہت سارے جاتی اور یہ ہے برامن کا کافی پربھاو ہے وہاں پہ تو وہ اس کا فائدہ ہری والاپ شکلہ جی کو مل سکتا ہے ہری والاپ شکلہ جی جیسے آپ کے سمادہ تیانی بھی کہا کہ وہاں پہ وہ ایک ایموشنل کارڈ کھیل رہے ہیں بہت زیادہ ان کا یہ کہنا کہ میرا آکھ ہی چناؤ ہے اور اس کے بعد میں کبھی شرد نہیں لڑوں گا چناؤ اور تو آپ ایک بار مجھے چناؤ جتا دیجے اور وہیں ہری والاپ شکلہ جی جو ہیں ہمیشہ سے محل کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ایک ویروڈی شروع سے ان کا ایک ویروڈ راہا ہے محل کے خلاف اور آج سندیا جی کیونکہ چھوڑ کے بی جے پی چلے گا تو وہ بھی ایک سمپتی ویروڈ لینے کی کوشش کریں گے پر یہاں پہ ایک چیز بہت مہتپون ہے کہ یہ سندیا کا پربھاو اس شیطر میں ہمیشہ رہا ہے اور آج سندیا بی جے پی میں جا چکے ہیں تو سندیا جی کا جو پربھاو ہے اس کا اثر بھی وہاں پہ دکھائے دے گا تو دیکھنا اس چناو میں کس طرح سے روٹ کس طرح کروٹ بدلتا ہے لیکن یہ ہمیشہ سے اس شیطر جو ہے بی جے پی کر رہا ہے تو اس کے لئے وہ بھی ایک مددہ ہے تو چلیے پوہری سیٹ پر بی جے پی سی سریز دھاکر میدان ہے وہ سرکار میں راج بنتری بھی ہے اور اچناو میں یہ ان کے لئے پلس پوائنٹ ہے حالکہ کانگریس یہاں دل بدل کے مددے کو گھنانے کے لئے جور سور کے ساتھ جٹی ہوئی ہے لیکن یہاں بی جے پی کے ساتھ پچار کر رہی ہے اور کانگریس کی پندرہ مہینے کی ناکامیوں کو جنتہ کے بیچ آواز بلند کر کینا رہی ہے اس سے کانگریس میں کوہرہ بچا ہوتا ہے لیکن اگر کہیں کانگریس مدداتاؤں کو یہ سمجھانے میں سفل رہی کہ بی جے پی نے گداروں کو ٹکٹ دیا ہے جو صرف اپنا بھلا سوچتے ہیں تو پھر کانگریس بھی کمار کر سکتی ہے لیکن اس سید پر بسپا بھی بجبوت ہے ایسے میں بی جے پی اور کانگریس کے بوٹ کم بھی ہو سکتے ہیں جو کسی بھی دل کی جیت ہار میں اہم ہوتا ہے